اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مہدی علیہ السلام کی توہین قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے انکار ہے ریاست امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے توہین امام مہدی علیہ السلام در حقیقت توہین رسالت ہے عدالت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان آلم اسلام کے مسلمہ و متفقہ عقائد میں سے ہے امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں ان کی توہین اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے معزز صافی حضرات السلام علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے جن کی توہین کی گئی ہے جن کے بارے میں انتہائی توہین آمیز کلمات استعمال ہوا ہے حضرت بیبی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی علیہ السلام میری اترت میں سے ایک شخص ہے وہ میری سنت کے لیے جنگ کرے گا بلکل ایسے ہی جیسے میں نے وہی قرآن کے لیے جنگ کی یہ نیاب المودد کتاب سے لی گئی روایت ہے جو کہ اہل سنت عالم ہیں سلمان ہنفی قندوزی قندوز کے ہیں اور ہنفی ہیں اور دیگر بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سراحت کے ساتھ تقریباً سات ہزار احادیث صرف صرف شیعہ کتابوں میں روایات اور احادیث امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہیں اور اہل سنت کے کتابوں میں بھی تقریباً اتنی ہی روایات اور احادیث آپ کو ملیں گی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے اہلِ بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص مالک و حاکم نہیں بن جاتا اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور اگر آپ وہ ویڈیو جس میں توہین کی گئی ہے اس کو دیکھیں بلکل اس حدیث کے برخلاف ہنڈرڈ این ایٹی ڈیگری اس کے خلاف ہے وہ ویڈیو کلپ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی معزز صافی حضرات امام مہدی آخر زمان علیہ السلام پر ایمان عالم اسلام کے متفقہ اور مسلمہ عقائد میں سے ہے اور اسی طرح کہ احادیث شیعہ اور اہلِ سنت کی مطبر کتابوں میں تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت میں سے ہوں گے اور قرآن مجید سورہ آزاب میں اہلِ بیت علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہوا ہے کہ اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيَصْحَبْ اَنْكُمُ الرِّشْتَ اَهْلِ الْبَيْتَ وَيَتَّحَرَكُمْ تَتْحِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ ترجمہ اس کا ہے کہ اے اہلِ بیت اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رشت کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکی ذر قرار دے لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی درحقیقت قرار مجید کی گستاخی ہے اور ان کی توہین دراصل توہین رسالت ہے ریاست فاشسٹ پارٹی ایش ڈی پی اور ان کے عہدداران کے خلاف امام مہدی علیہ السلام کی توہین کے جرم میں قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دے کیونکہ یہ سیکشن 295A سیکشن 295B سیکشن 295C میں سراحت کے ساتھ بیان ہے تو یہ ریاست کا اولین فریضہ بنتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے اور ملنی چاہیے یہ سزا ایش ڈی پی ایک نسل پر فاشسٹ پارٹی جس نے ایک طویل عرصے سے قوم پرستی کا لبادہ اڑ کر جوٹ کا سہارا لے کر معصوم ذہنوں کو گمراہ کرنے کا بازار گرم کر رکھا ہے لیکن جوٹ کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئلے کے کان میں کام کرنے والے دس شیعہ ہزارہ کانکنوں کی حالیہ شہادت نے جہاں ان موقع پرست تھگوں کے گروہ کو بے نقاب کیا وہی اس فاشسٹ مافیا کا ملک اور اسلام مخالف ایجنڈا بے نقاب کر کے رکھ دیا یہ فاشسٹ گروہ جو قوم پرستی کا دعوے دار ہے بے شرمی کے ساتھ ہمارے شہیدوں کو اپنانے سے انکار کرتا رہا کیونکہ ان کا حدف ہی قوم کے بارے میں غلط فیمیاں پیلانا ہے شہدہ کے لوائقین و وارثین کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی کرسی بچانے کی فکر میں لگے رہے شہدہ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے شہدہ کے لاشوں کی بھی توہن کرنے کے بعد ان بے شرموں نے شہدہ کی یاد میں ایک ٹوکن محفل کا انعقاد کیا جس میں شہدہ کے لوائقین کا دور دور تک کوئی نامنشان نہیں تھا لیکن اس پلٹ فارم کو اسلام کے خلاف زہر اگلنے اور توہین مذہب کے لئے استعمال کیا اس اسٹیج کو امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرنے کے لئے استعمال کیا گیا جس سے اسلام کے تمام فرقے عقیدت رکھتے ہیں ایج ڈی پی کے سنٹرل کمیٹی کے عودے داران عودے دار زمان دے خانزادہ نے امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی اور اسٹیج پر موجود کسی منتظم یا مقرر یا پارٹی عودے دار نے اس توہین آمیز خیالات سے اور افکار سے نہ تو برات کا اظہار کیا نہ ہی انکار کیا نہ ہی اس کی مضمت کی اس توہین پر ان کی منظوری دکھائی دی گئی کیونکہ ان سب کا دعویٰ ہے کہ ان کے سٹیج سے ہر بات نپیتلے اور انداز میں کی جاتی ہے اور یہ کہ وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کی ذمہ داری لیتے ہیں اور یہ کہ وہ بولنے سے پہلے بھی اس مرتبہ سوچتے ہیں یہ ریکارڈ پر موجود ہے ان کی یہ ساری باتیں یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ منصوبہ تھا باقاعدہ ایک طرف یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسلام دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اب وہ کل عام ارزامات لگانے کے لیے اس قدر گر چکے ہیں کہ واشگاف الفاظ میں کھلم کھلا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ کرتے رہی ہیں یہ ساری حرکتیں ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی شان میں سمجھوتا نہیں کریں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اور ریاستی ادارے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان گستاخوں کو ان کے جرم کی قرار واقعی سزا دے کر نشان عبرت بنائی جائے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی توہین کو دہرانے کی جررت آئندہ نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ جب مچ کا واقعہ رونما ہوا اور پھر انہوں نے جس طرح سے شہدہ سے برات کا اظہار کیا ان کو اپنانے سے انکار کیا اپنی کسی بچانے کے چکر میں لوائقین کو بے آسرہ چھوڑ دیا بجائے لوائقین کا ساتھ دینے کے شہدہ کے وارسین کا ساتھ دینے کے وہ اپنی موج مسئیوں میں لگے رہے کوئی پرسان حال نہیں تھا اور الحمدللہ چشم فلک نے یہ دیکھا کہ ہم نے استقامت دکھائی صرف اور صرف شہدہ کے وارسین کے کہنے پر ہم نے ان کی آواز پر لبے کہا اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اب میں استعداد کروں گا حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حاشم مصری صاحب سے جو کہ مرکزی ہمارا جو امام جمعہ ہیں یہاں کوئی ٹا میں وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن 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 آواز پہنچ سوئے ہوگی یہ تو بات مسلم ہے کہ انسان نے جب تک اپنے ذہنی اور ذاتی صلاحیت پر اکتفا کیا تو اس میں انسان کو مکمل کامیابی نہیں ملی جوزی کامیابیہ ضرور ملی ہے لیکن ایک ایسا نظام جس میں عدل انصاف ہو وہ انسان فراہم نہیں کر سکا لہذا دنیا کو ہے اس بہدیے برحق کی ضرورت کہ جہاں پر ٹیکنالوجی کی بھی بات کرنے والے اور ترقی اور علم اور فنون کی بات کرنے والے بھی نظام حکومتی اور سیاسی معاملات میں ہوت زیادہ مسائل کا شکار رہتے ہیں غبن ہوتا ہے جرائم ہوتے ہیں مسائل پیش آتے ہیں لہذا یہ سب ثبوت اس بات کا کہ غیر معصوم سے حکومت سنبال نہیں سکتی وہ پاکستان میں ہو یا اورپ میں ہو یا دنیا کی کسی کونے میں ہو آج تک انسانیت نے اسی ایک درس کو سمجھ لیا ہے اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے اس بات کو سمجھ دیا تھا لہذا انہوں نے فرمایا کہ دنیا کوہ اس مہدیے برحق کی ضرورت وہ مہدی جو عدل انصاف انشاءاللہ نافذ فرمائیں گے اور ان کی نظام حکومت میں کوئی ظلم و جبر کا نشان بھی نہیں ہوگا اور انسانیت دنیا و آخرت کی زندگیوں سے خوش ہوں گے لزت اٹھائیں گے آج کل تو اس زندگیوں میں ہم مسئبتیں اٹھا رہی ہیں سختیاں اٹھا رہی ہیں مسائل ہمارے لیا دن با دن پیش آتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک ایسا زمان آئے گا جب ہمارے آقاہ ہمارے زمان تشریف لائیں گے اور عالمی اسلامی قرآنی حکومت قائم فرمائیں گے اور عدل و انصاف کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا اب اس طرح سے اگر امام عظیم کو جو عدل پیرانے کے لیے ہے جو عدل کے نافذ کرنے کے لیے ان کو اگر اس سے طبقے پر عزام لگانا کہ وہ ظالم ہیں پھر امام کو ان کے ساتھ جوڑنا اور دوسرے الفاظ میں امام کو ظالم کہنا یہ سراسر توہین ہے اور جو قوانین کے مطابق انہوں نے شخوں کی طرف اشارہ فرمایا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہئے اور اسے عبرات نشان عبرات بنانا چاہئے والسلام علیکم سوالات یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہئے جو کہ الگ ہوئے ہیں ہم تو سارے اکٹے تھے دیکھیں اگر کسی بھی پیٹ سے ایک پل سڑا ہوا گر کے کہیں جا گرتا ہے تو وہ اس کا قصور ہوتا ہے جو کہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا ذرفیت نہیں رکھتا وہاں دوسرے پھلوں کے ساتھ رہنے کی استطاعت اس میں نہیں ہوتی وہ گل سڑ چکا ہوتا ہے ان کے فرسودہ خیالات ان کے فرسودہ جو افکار ہیں وہ اتنے گل سڑ چکے ہیں کہ اب ان کا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں اسی لیے اپنا آپ بچانے کے لیے بے سر اپا باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے ملہدانہ جو افکار ہیں وہ دوسروں پر مسلط کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں میں یہاں ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ منفی پروپیگنڈا شروع دن سے یہ کرتے رہے ہیں جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اسی طرح سے ہمیشہ انہوں نے مو کی کھائی ہے ایک بات میں ابھی یہاں کرتا چلوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شہدہ کے لواہقین کے جو مطالبات تھے اس میں آغا رضا نے اپنی طرف سے ایک شقیہ ڈالی تھی کہ نیب کے کیسز ختم کیے جائے کون سے نیب کے کیسز کون سا ایسا کیس ہے میرے خلاف نیب کا کوئی کیس پہلے تو ہے نہیں اصل میں پورا قصہ یوں ہے کہ پہاڑ کے دامن میں جو امارت بنی ہے وہ امارت جو بنی ہے اب تک سات دورے ہو چکے ہیں اس پر سب سے پہلے جناب بشترین صاحبہ وہاں تشریف لائیں اور کہا کہ اس جیسی امارت انہوں نے بلوچستان میں کہیں دیکھی ہی نہیں پھر اس کے بعد سوشل ویل فیر کا ادارہ آیا پی این ڈی سے لوگ آئے پھر ایجنسیوں کے لوگ آئے ہر ایک نے انتہائی پوزیٹیو اور بہت ہی اس کے لیے پوزیٹیو ریمارکس دیئے ان کا یہ ہے کہ اس امارت پر قبضہ جمانے کے لیے اور اس کو ایک میوزیکل سینٹر بنانے کے لیے اس کے درپے ہیں جبکہ وہ امارت بنی ہے شہیدوں کے یتیموں کے لیے کہ وہاں ایک ریزیڈنشل اسکول ہوگا اصل میں جگڑا اس بات کا ہے اصل میں مسئلہ اس بات کا ہے جب ہم رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیب کا کیس ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ ان کے چاہنے والے ریٹائیڈ آفیسرز جو کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے ہیں اور کچھ حاضر سرویز جو آفیسرز ہیں وہ باقاعدہ فون کر کے دمکیا دیتے رہے پچھلے پورا ایک ہفتہ کے اسی حوالے سے کہ یہ کیس ہم اٹھائیں گے اور یہ کیس ہمارے پاس ہے بھلے کیس آپ کے پاس ہو عدالت بھی ہے نیب بھی ہے آپ لے جائیں نیب میں ہاں یہ میں آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں کوئی میوزیکل سینٹر بنانا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں بننے دیں گے جس پرپس کے لیے وہ عمارت بنی ہے اسی پرپس کے لیے وہ عمارت استعمال ہوگی وہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگ ہے یہ پروپیگنڈا سراسر غلط ہے اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ شہدہ کے لوائقین کو پیسے نہیں ملے ان کو چیف سیکیٹری صاحب کی موجودگی میں پیسے ملے ہیں تصویریں موجود ہیں ان کو جناب علی زیدی صاحب تھے وہاں موجود اور ظلفی بخاری صاحب موجود تھے ڈپٹی کمیشنر صاحب موجود تھے ایڈی سی ساخب صاحب موجود تھے اور قاسم سوری صاحب موجود تھے اب اگر ان لوگوں کی موجودگی میں پیسے دیئے گئے ہیں اور اس کے باوجود یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے تو حیرت اس بات پہ ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم سب نے اپنے اپنے قبروں میں جا کے سونا ہے ہم نے اپنے عمال کا جواب خود دینا ہے جو اندھا دھند ایک ایسے شخص کی عطاعت میں مصروف ہیں کہ جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے کل کو آپ خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے اپنے ان تحمتوں کا اس کو تو فکر ہی نہیں ہے کم از کم آپ اپنی عقوبت کی فکر کیجئے یہ جتنے بھی لوگ اندھا دھند اس کی پیروی کر رہے ہیں یہ میں سراحت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگ صحافی ہیں آپ کے مختلف ذرائع ہیں آپ یہ بالکل جا کے دیکھ سکتے ہیں میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ عمارت بنی ہوئی ہے ہاں اگر تو میں نے ان کی طرح کیا ہوتا کہ جتنے بھی ہماری اس کی میں ٹفٹائل اور روڈ اور نالیوں کی تھی ایز ایٹیز انہی کی پیمائش لے کے انہوں نے دی ہے جس کے نتیجے میں گیارہ لوگ ڈسمس ہو چکے ہوئے ہیں ابھی تک یہ بات آپ کے علم میں میں لاؤں کرپشن اس کو کہا جاتا ہے اور ایک اور بات یہ کرتے ہیں کہ فٹبول گراؤنڈ میں ایک کروڑ روپے کی لاغت سے ایک واش روم بنا ہے خدا رہا وہاں اتنے بڑے گراؤنڈ کی تین فٹ کھدائی ہوئی ہے پھر برائی ہوئی ہے وہاں وارٹرنگ سسٹم چاروں طرف نصب ہوا ہے ٹیو ویل وہاں نصب ہے اور واش روم آپ جا کے دیکھیں جو وہاں بنائے گئے ہیں چھے ایک کروڑ روپے کی لاغت سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں میں تو اس کی تو عادت ہے یہ سارا میں یہ کہتا ہوں کہ جو اندہ دند اس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس بات کو باقاعدہ مان کر اور پھیلاتے بھی ہیں آیا آپ نے کبھی آ کے اس اسٹیڈیم کو دیکھا ہے ہر لمحے جب وہ بنتا رہا ہے اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں صرف کسی کی کردارکشی کے لیے اپنی آقوبت آپ خراب نہ کریں کیونکہ کل کو کسی عبدالخالق نے آپ کی قبر میں آ کے آپ کی شفاعت نہیں کرنی اور اسی طرح سے میں اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کوئی آقا رضا آپ کی قبر میں آ کے آپ کی شفاعت نہیں کرے گا لہٰذا حق کا ساتھ دیں جو حق ہے اس کا ساتھ دیں کبھی یہ نہ کہیں کہ اندہ دھند پیروی کرتے رہے ایک گناہگار انسان کی میری کیا بساتے میں اپنے آمال کا جواب دے بننے کے لیے میرے پاس سوائے پروردگار کی مغفرت چاہنے کے اور کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہیں اور یہی کہ میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت مانگو دن رات اور کیا وسیلہ ہے میرے پاس تو میں سارے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا رہا اپنی آقوبت خراب نہ کریں ان کے جھوٹے پروپیگنڈے میں نہ آئیں جس جس کرپشن کی آپ بات کرتے ہیں آپ آئیے ہمارے پاس ہر ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ موجود ہے ہاں پھر میں کہتا ہوں وہ امارت جن پہ یہ قبضہ جمانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں وہ میں کسی صورت میں میوزک سینٹر بنانے نہیں دوں گا وہاں رقص و موسیقی کی محفلے نہیں جمیں گی وہاں صرف اور صرف شہدہ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے اور ابھی میں آپ کو ایک آواز سناتا ہوں پلیز میرا موبائل دیجئے گا بیٹا کرپشن اس کو کہتے ہیں on record this is called کرپشن خدای وحدہ لا شریف گواہ ہے کہ نہ یہ فیبریکیٹڈ ہے نہ ہی اس میں کسی قسم کی موسیقی اور آپ جو بھی اثر ہماری کتنے کامیں آپ لوگ کے پاس ہیں تو اپنا کام آپ لوگ مکنوارے ہوں سے اور باقی جو تھاؤنے آپ لوگ کی طرف سے اپنی کنی ہیں ابھی میرے اوپر اتنا پریشہ رہے کہ حسیٰ زیادہ لہذا مطلب باتیں یہ ہیں بھائی جان اب میرے بڑے بھائیوںوں اس وقت تک کام بند دیمس جب تک معاملہ کیلئے ہوئی کروئی کیونکہ یہ اچھا نہیں لگ رہے ہیں اب یہ ہی وقت کام ہے مطلب بھائی جانب سے بزارش ہے کہ اپنے کو یہ آپ کو دیمے بتانے کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگ میرے معاملہ کو سبجھو لیکن اتنے سارے کام آپ لوگ کی طرف سے کوئی تاؤں نہیں میں کام اس وقت تک بند کروں گا جب تک آپ معاملہ تھیں یہ موجودہ ایم پی اے کا دستراز موجودہ وزیر کا دستراز عظیم نامی ٹھیکدار کو یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں کام نہیں کرنے دوں گا جب تک آپ میرا معاملہ صاف نہیں کرتے ہیں whatever آپ نے سن لی چاہیے تو میں آپ کو یہ دینے کو بھی تیار ہوں تو یہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا یہاں کام نہیں کرنے کیا کیا ہے ڈائی ارب روپے کی سکیموں کو آپ لوگوں نے ندی نالوں اور ٹف ٹائلوں کی نظر کر دی اور وہ جو ٹف ٹائل پہلے سے لگے ہوئے تھے یونیورسٹی کا چھالیس کرو روپے کا پروجیکٹ at the same time ساٹھ کرو روپے کا شہدہ ہاؤسنگ سکیم کا پروجیکٹ منظور شدہ and then یہ بات کوویڈ نائنٹین کے دوران بھی میں نے کہی تھی آپ لوگ گواہ ہے اس بات کی کہ چالیس کرو روپے رکھے تھے ہم نے زائر سرائے زائرین کے لیے تیس کروڑ میں جگہ بننی تھی یہاں پہ مغربی بائی پاس کے ساتھ ہی اور دس کرو روپے وہ جو ایک زائر سرائے یا پاکستان ہاؤس آلریڈی تفتان میں ہے اس کی توسی کے لیے یہ ساری سکیمیں کہاں گئی اور دو ہزار اٹھارہ کا پورے کا پورا بجٹ کہاں گیا جس میں ہم نے ہزارہ ٹاؤن کے لیے اور علمدار روڈ کے لیے یعنی اس وقت کا پی بی ٹو اور سیکس دونوں کے لیے اٹھانوے کروڑ روپے کی اسکیمیں منظور کروائیں تھیں وہ سارے کی ساری سکیمیں کہاں گئیں اس کے لیے میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اب آپ سے آپ لوگوں کے طرح یہ سوال ہے کہ ہاں ایک اور بات یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں سیٹ مانگ رہے تھے یہ ڈیمانڈ دھرنے کا یہ تھا او میرے بھائی کس کو بے وقف بنا رہے ہیں جی بی کا الیکشن کئی مہینوں پہلے ہو چکا ہوا ہے اور ہر کوئی آپ کی طرح بے ضمیر نہیں وہاں کے وزراء ایم ڈیوی ایم کے وزراء دھرنے میں آکے بیٹھے ہوئے تھے ریزگنیشن لے کے اپنا ندیم افزلچن نے استفاہ دیا اسی حوالے سے آپ سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں آکے ان کے ساتھ شہیدوں کے لوائقین کے ساتھ اظہار ایک جاتی کرتے کہاں ریزگنیشن کی تو آپ رہ نہیں دے پھر ایک اور بات یہ کہ گلگت بلدستان آج تک اپنے آئینی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے کہ ہمیں سینٹ میں نشستیں چاہیئے وہاں سینٹ کی نشست کون سی ہے جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ وفاقی جو اور پارلیمانی نظام میں اور صدارتی نظام میں فرق کیا ہے وہ آج تک نہیں پتا جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ گلگت بلدستان کی کوئی سینٹ کی نشست ہے ہی نہیں بلوچستان میں ہماری کوئی نشست ہے ہی نہیں تو کون سا سینٹ کی نشست یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جنرل الیکشنز جب ہوں جنرل نشست پہ آٹھ ووٹ کم از کم چاہیئے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہاں سے آٹھ ووٹ تو جھوٹ ایسا بولیے کہ اس پہ یقین بھی آئے لیکن نہیں ڈٹائی اور بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے یہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور بعض لوگوں کو دیوانہ بنایا ہوا ہے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ ساری کہانی تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی سو نائس اف یو بڑی مربانی